اللہو 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 شاید آٹھ آیات موجود ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں صرف وجودِ مقدسِ امامِ زمانہ قرآن سے آیات پیش کر سکتا ہوں اس طرح ذہن میں موجود ہیں آئیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور شاید دو سے لئے آیات پیش کر دوں گا علامہ طبع طبع اسے سوال کیا گئے کہ کونسی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجودِ مقدسِ امامِ زمانہ پہ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت کہ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَامِرِ کہ ہر شبِ قدر کے اندر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر عامر کو لے کے اپنے رب کی اجازت سے ہر عامر کو لے کے نازل ہوتے ہیں میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے لیکن پہنچا نہیں پایا یہ نے کہا کہ شبِ قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے اگر ترجمہ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تو ماضی کا سیغہ ہوتا نا ماضی کا سیغہ ہوتا تو ایک مرتبہ پیمبر سلام پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے ترجمہ بنتا لیکن ہے تَنَزَّلُ الْ یعنی تَنَزَّلُ مضارے کا سیغہ ہے جسے آپ لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پریزنٹ کنٹینئوز یعنی آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر شب قدر میں آج بھی نازل ہوتے ہیں پیمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے آج کوئی پیمبر جیسا موجود ہے نا جن پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں آج بھی نازل ہوتے ہیں ہر عمر کو لے کے نازل ہوتے ہیں میرے حبیبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک عمر ہے یعنی روح کیا ہے زندگی موت کونسی روح آنے والی ہے کونسی جانے والی ہے رز بھی عمر ہے پھلوں کا آنا نازل ہونا بارش کا آنا یہ سب چیزیں عمر ہیں پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یہ سارے عمر ہیں ہر عمر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں سیہا یفرقو کھلو عمر حکیم سورہ دخان کے اندر دوسری آیت میں نے پیش کر دی ہے سورہ دخان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر عمر کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے تو کوئی ایسا علی العمر ہے جس پہ ہر عمر نازل ہوتا ہے تو کوئی علی العمر ہے جس پہ ہر عمر نازل ہوتا ہے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں آج بھی کوئی ایسا پیمبر کا وسیع موجود ہے جو پیمبر جیسا جس پہ سارے عمر ناصل ہوتے ہیں تو عزیز آنے کی رامی قرآن کے ہر وہ آیت جو بھی تک زندہ تعبیر ہے وجود مقدس پہ امام کے دلیل ہیں عزیز آنے کی رامی دوسری دلیل جو سائنس سے میں نے کہا تھا عزیز آنے کی رامی اب سائنس سے یہی آپ کا جسم ہے اسی چہرے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنے بال ہیں داڑی کے بال ہیں بھووں کے بال ہیں سر کے بھی بال ہیں عزیز آنے کی رامی توجہ ہے اب دیکھیں کہ آپ داڑی کے بال بڑھتے رہتے ہیں سفید بھی ہو جاتے ہیں جھڑتے بھی ہیں کاٹنے پڑتے ہیں بھووں کے بال ویسے ہی رہتے ہیں میں پہنچا بارہ بات پر جسم ایک ہے کھال ایک ہے غزہ ایک ہے میں وہی کیلسیم کھاتا ہوں وہی کاربوہائٹریٹ ہے وہی پروٹین ہے وہی ویٹامنز ہیں ہر چیز وہی پانی ہے تمام خوراک کے اجزاء وہی ہیں جو کھا رہا ہوں کھال بھی وہی ہے لیکن داڑی کے بالوں پر اثر اور ہے بھووں کے بالوں پر اثر اور ہے جب ایک جسم میں ہوتے ہوئے ایک ہی بدن پر ہوتے ہوئے ایک ہی آدمی کے ایک جسم میں دو بالوں کو دو اثر ہو سکتے ہیں تو دو جسموں میں دو اثر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بلائیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہون وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں